بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب اللہ سمید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے لگے ہیں نان کھتائی اس کے لئے میں نے یہ بول لیا اور میں نے ایک کپ میدہ لیا دو چمچ میں نے لیا سوچی اور یہ دو چمچ میں نے بیسن لیا اب ان کو کر لیتا ہے مکس ناظرین اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بہن بھائیں رشتے دار دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہاں اور ساتھ گھنٹی ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھول لیں کیونکہ وہی میری رہنمائی ہے یہ ایک کپ بھی ہے آئیلی مینڈی ہے یہ مینڈالک اور ایک کپ مینڈی یہ چینی کا سوڑا دی بسم اللہ رب محل رہ و اب یہ میرا مکسر اچھی طرح تیار ہو گیا یہ ایک چمچ میں آنا آدھا چمچ میں ہلاچی پرڈر ڈالنا لوگی ہوں دائی چمچ اچھی طرح مکس کرتے ہیں چینی اور گی کا تو مکسر اچھا بن گیا ہے ایسے کریمی سا چکتر آگیا اب یہ جو پوڈر ہے یہ بیسن سوجی اور میدہ ان کا مکس کرتے اس کو ہاں جی یہ میرا دیکھیں یہ مکسر میرا اچھی طرح تیار ہو گیا اگر آپ کو اپنا کچھ ذرا سخت لگے تو آپ دو تین چمچ نا نیم گرم پانی کے دودھ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں تو ویسے میرا ٹھیک ہے جیسے مجھے چاہیے میرا یہ ٹھیک ہے مجھے ویسے چاہیے ساتھ اٹھ منٹ اس کو ریسٹو میں رکھتے ہیں پھر چل کے دو پوری تیار ہو گئی ہے یہ دیکھ کی وسکٹ کی دو جیسے مجھے چاہیی تھی ویسے یہ تیار ہو گئی ہے میں اس کو گی لگا کے گریز کر لیے اب اس کے اس اور بناتے ہیں ایک برابر لینے کے لیے نا میں نے یہ ایک چمچ لیا اس طرح کا اس کو یہ دیکھ اس طرح کرنا ہے اب اس کو تھوڑا سا چپٹا ایسے کر دینے اور اس کو اسی ٹری میں رہ دینے اتنے ہی لینے یہ دیکھ اب یہ میں سارے بنا کے آدمیات سے ملتی ہیں دیکھیں سارے میں نے بنا لیے اب ان کو یہ چھوڑی ہے ان کو سامنی سیٹ سے نہیں بیک سیٹ سے اس کو ایسے ٹک لگا لینے کروز کا نشان بنا دینا ایسے اگر آپ چاہیں تو وہ انڈے کی نا زردی وہ بھی اوپر لگا سکتے اس سے ایک توپر سے لک بہت اچھی آتی ہے یہ سا پہ میں نے کروز کا نشان لگا لیا اب اتنی ساتھ ساتھ نہ رکھیں گا فاس کے پر رکھنے کی کوئی انہیں پھولنا بھی ہے اب چلتے ہیں اپنے وہ سٹیم کی طرف میں نے بڑا سا دیچ کا لیا اس میں میں نے یہ نمک ڈال کے نا دو کلوں میں نے نمک ڈالیا تو وہ میں نے ہیٹ دے دیئے دس منٹ پہلے میں نے اس کو رکھا تھا اب یہ جو یہ دیکھ اس طرح کا سٹینڈ لیتے ہیں اس کو اوپر رکھتے ہیں اس کے اس کے اوپر یہ سٹینڈ کے اوپر میں نے یہ راہ دیا اب اس کے اوپر یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہمارے ایک طرف سے ہمارے بالکل صحیح بن گئے ہیں اب ان کو باہر نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہیں یہ یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں اور اوپر سے گولڈن بھی ہو گئی ہے اتنے زبردست ہیں ہاں جی یہ دیکھیں میں نے یہ بسکٹ بل سے ہر کارلی بنا کے اور یہ دیکھیں ہاں ایک بات یہ ہے کہ ان کو گرم گرم نہیں چیڑنا دیکھیں میں نے کیسے یہ نان کھتائی بنائی ہے اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کریں آج کے لیے بات اتنا ہی کافی کھائیں پیم ہو جڑا ہے دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ